تو ہون اپا گل کر رہے ہیں جی شہید بابر مہنگا سنگھ جی دی لیکن اس تو پہلا سریعہ کالتکت صاحب جس وقت انہیں نے سوچ لیا کہ ایتھے سربراہ وہی ہوئے جڑا کے ساڑے کہن دے مطابق چلے تاکہ قدی بھی ایتھوں سکھان دی ازادی دی شما نہ پڑک سکے ایس وقت گوریاں دا جڑا اپا گل کر رہے سی انہیں دا متھا ٹھن کیا ہون ہویا کی گوریاں تو ہندوستان نو ازاد کروالے گیا جڑا جوہرلال نہرو ایک اندہ سی کہ ایک گردوارے ایک گرو گرین صاحب جی ایس شبت گرو او اسطان ہے جتھے ارداس کر کے سکھ ازادی دے لی لڑ دا ہے ایس انہیں دیا اپنی سٹیٹمنٹ سی جس وقت دیش ازاد ہو جندا ہے انیس سو سنتاری دے وچے دیش دی ازادی تو چیٹمگروں سکھانو زرین پیشہ کہہ دیتا جندا ہے ساتھ چی ساکھی دے وچے سردار کپور سنگی نے پنہ نمبر دس سوپر اگل انکر کی دی ہے یعنی کہ انیس سو سنتاری تو پہلا سکھ دیش دی ازادی دی لڑنوالے او نے جڑے اپنی گرو گرین صاحب جی دے ایک ارداس کر دی نے ازادی تو بعد اکدم بعد ایک سال دے وچے ہی سکھ ذرائم پیشہ قوم ہو جن دی نے اصل دے وچے ایتا فیصلہ کون کر دا ہے ایتا فیصلہ کر دا ہے بابا فرید جی بابا فرید کہنے نے اصل دے وچے اے لوک او لوک نے جن من ہور مکھ ہور تے کانڈھے کچیاں جنہ دے من وچے کچھ ہور ہندہ ہے اور مکھ دے وچے کچھ ہور ہندہ ہے من اور مکھ دے وچے صرف انسان دے کچھ ہور ہندہ ہے جانور دے من وچے اور مکھ دے وچے جانور دا من اور مکھ ایک کوئی ہندہ ہے جی سب زیار پر ہے تو دوروں ہی زیار پر آئے گا یہ نہیں کہ دوروں پیار دینا لاوے جہاں تھی چنگ آردہ تو دوروں ہی چنگ آردہ ہے جہاں تھی ماس نہیں کھاندہ تو نہیں کھاندہ مطلب ہے امنی کاربیٹ کے کھالوے دے باہر پر جار کرے نہیں کھاندہ جی شیر کھاندہ تو سرے ہم کھاندہ انہوں نے من اور مخش کوئی فرق نہیں ایک اول انسان ہے جس دے من جن من ہور مخ ہور تے کانڈھے کچیاں بابا فرید کہنے نے انہوں نے کچھے کر کے جانے ہوں تے کچیاں بارے ساتھگور گو نانک دے مہارا جی کہنے نانک کچڑیاں سے توڑ توڑ سجڑ سانت پکیاں ساتھگور نانک پاچھا پاچھا پانچم مارو راگ ڈکھنے دے وچھ کہنے نگو راڑ جن دے مہارا جی کہ نانک کچڑیاں سے توڑ کیونکہ تیری کچیاں نہ لنب نہیں سکے گی توڑ سجڑ سانت پکیاں سڑی آج تک اے ہوئی ویدنا رہی قوم دی کے ایسی سجن سانت پکے ٹون ہی نہیں سکے اور اس دی ویدنا دا فرسانو کی پو گتنا پیا سر عام اکال تکت صاحب دیتے حملہ ہویا سیری دربار صاحب دیتے حملہ ہویا اور لگاتار انیس سو سنتاری تلائے کہ کسی نہ کسی تور دیوچ کسی نہ کسی روپ دیوچ اے حملے جاری رہے ہون ایک جون نو سر عام انہ نے سب تو پہلی گولی ایک جون نو چلی ہے اس تو پہلا پنجاب نو پوری طرح دینار سیل کر دیتا گیا پنجاب نو پوری طرح دینار انہ نے کرفیو لگا کے کہتے پنڈان دے بیچے کہتے سارے جگہاں دی ہوتے جڑے گبرو سن جوان سن سارے سن وہ بند کر دیتے کراں کراں دے بیچے بند ہو کے سارے رہ گئے اور اس تو بعد پھر آج دا جڑا دکھانت شروع ہیا ہونے تھے تھوڑی جی آپ اگل ضرور کر لینے ہے کیونکہ ظاہر طور اوپر کچھ کچھ شنکے ایسے بھی کیتے جاندے نہیں کیونکہ پلاننگ چڑی سی نا ایک پلاننگ تاہاں پہلا دی ہی بنائی گئی سی پہلا انیس سو بیاسی دے وچے اٹیک کرنا سی گا آپ اینکے سی نا جنرل اینکے سی نا سنو نا دی پستک پڑھ کے دیکھ لو کہ ہندوستان دے وچے چکارتا نام دی ایک جگہ ہے اے چکارتا دیرہ دون تو ایک دور پر پہاڑی علاقہ ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے لیکن بڑا خالی پہا ہویا علاقہ ہے اے چکارتا نام دے اگر تو انہوں کا دی جاندہ موقع ملے تھا اے دی سڑک اینی کو تنگ ہے کہ ایک کوئی وہاں ایک وقت چل سکتا اے دی گڑیاں پہلا جانی ہوں دیا نے انہوں پہلی گڑیاں روک دیں دیں پہلا ادھر والی گڑیاں ساری آن دیا نے پھر ادھر نکل جان دیا نے پھر ادھر والی ٹیفک روک دیں دیں پھر ادھر لیے گڑیاں جان دیا نے یعنی دو گڑیاں بھی اس پٹڑی اوپر نہیں چل سکتی ہے چکارتا دیرہ پہنچ چند دی اے تھے بقیادہ حرمندر صاحب دا مارل بنا کے بقیادہ پوری تیاری کیتے گئی اے کوئی ستے صدر نہیں ہو گیا اے کوئی اچانک نہیں ہو گیا اے ویل پلینڈ ہے پوری طرح دیرہ ہے اور اے سکھان دی جینوسائیڈ دا ایک او طریقہ ہے پوری تیاری چل رہی سی جس دی کے پوری تیاری مکمل سی لیکن کیسے کارنواز کیونکہ اے تھے ہونہ پاں ذکر کردے چلیے نالوی نال کیونکہ تارمجد مورچے بھی لگے ہوئے نہیں مہا پرکسانت بابا جنرل سینجی خالصہ پر انڈرامالے نے جس وقت ایسے تارمجد مورچے دی وچہ اپنی شمہولیت کر دیتی مورچہ اس وقت ہور تیج ہو گیا تو جاہر طور اوپر ایس وقت دی مجبوری بن گئی اور اینا دی ایس وقت دی مجبوری دی وچہ انہیں حالاتانو دیکھ دیا ہویا حاملہ کرنا ہی کرنا سی خور بتا لی جنہیں گردوارہ صاحب آلنسان انہوں دوتے بھی حملے کیتے گئے انہوں کیوں حملے کیتے گئے پسارے جانے دی انہوں نے تھی کل ہور دیکھن والی ہے اوہ دیکھن اور سمجھن والی گل اے ہے کہ ریفرنس لیبریڈی روپر حملہ کیوں کیتا گیا ریفرنس لیبریڈی جب تھی کوئی مورچہ نہیں سی لگا ہویا مہارجہ رنجیت سنگھ صاحب جنہوں اے ان پڑھ کہنے اور اے آپ پڑھے لکھے نے جس وقت علالو دین خل جی نے بھی افغانہ دے خلاف حملہ کیتا سی اوڑیسہ دے بچے انہوں نے بھی سب تو پہلا انہوں نے دی جیڈی سی نا خل جیان دی جیڈی لیبریڈی سی اوڑا دیتی سی اور انہوں نے بھی سب تو پہلا ساڑی لیبریڈی اڑھائی ہے ہون مہارجہ رنجیت سنگھ دا آپ اتحاس پڑھ کے دیکھنا جنہوں اے ان پڑھ کہنے ایک فلسفر کہنے دا ہے کہ دیرز واسٹ ڈیفرنس بیٹوین وزنم این وائس ہون تو اسی دیکھنا کہ اوہ فلسفر کی کہنے دا ہے ضروری نہیں کہ کوئی ویکٹی پڑھیا لکھیا ہوئے اور اس سیانہ بھی ہوئے تو اے بھی ضروری نہیں کہ کوئی ان پڑھ ہوئے کہ سیانہ نہ ہوئے تو مہارجہ رنجیت سنگھ صاحب نے جس وقت چمکنی نام دی پیشور دے کولے کی چمکنی جگہ ہے اس جگہ اوپر جس وقت انہیں حملہ کرنا سی تھا ان کے سینا لگ دا ہے کہ ہی کھولڈ ہیس آل دا جنرلز انہیں اپنے سارے جنرلز انہوں نے اپنے کول بلا لیا اور انہوں نے کہنے لگا کہ میں نے پتا لگا کہ چمکنی دے بھی چکا فقیر رندا ہے جنہیں ایک مسجد ہے اس مسجد دے بھی چکا لیبرری ہے کہنے لکھ خیال کرنا نہ مسجد وال نہ لیبرری وال اس وال کسے نے آنکھ چوک کے بھی نہیں دیکھنا حملہ کرنے سے دور دیگا لیا تو انہیں نے سب تو پہلا حملہ ہی ریفرنس لیبرری دے ہوتے کیتا تو ظاہر طور پر آج دے دن یعنی کہ ایک جون کیونکہ آپ ستکار جو بابر مہنگا سنگھ جی دے شہادت دا بھی ہارا بنا رہے ہیں بابر مہنگا سنگھ صاحب جی جنہ دے بابت میں دسیہی ہے کہ دو جون انیس سو بیاسی والے دن انہوں نے اشتہاری مجرم قرار دے دیتا گیا لیکن ہنگل کی ہے بابا اٹال جیو پر مورچہ بابر آولو جنہ لگیا ہوئے ہیں ایک جون انہوں ہی جنہ جنرل براد ہے او امر سر دے وچ پج دا ہے اور امر سر وچ پج کے او اپنی چھونی بناندہ یا وات ایور او کردہ اور آج دے دن جن یہ گوڑییں چلائیں گئی ہیں اسے دیا حربندر صاحب بلنی بلکہ آس پاس چلائیں گئی ہیں کہ دیکھن واسطے کے سکھ کس کس جگہ اوپر بیٹھے نہیں یعنی کہ ایک اے اونا دا اپنا نظریہ سی اور ایک میجر ہے اس نے آج دے دن سادھی وردی اندر وارے گئے سی تو خیر اے ساری اندھی ساری انگلہ کیونکہ ایک بہت اتحاس انہوں پر دوہرامنگی تو بہت لمیرہ اتحاس چلتا ہے بابر مہنگا سنگھ صاحب جی اندر پر صاحب کچھ دن پہلا گئے سارن اور رستے دے دوچ کی پر صاحب رکے سر بابا گردیتہ جی دے گردوارہ صاحبان بکی تو انہوں نے ارداس کیتی سی ہون جڑی سکھ دی ارداس ہوندی انہیں کیونکہ ظاہر طور پر اسی ارداس دے دنیاوی چیزہ مانگ لی ہیں کیونکہ ایسا ڈا کرم ہے پاگت روی داس جی بابا روی داس جی اپنی پویتر بانی دیوز کہہ دینے کہ تم کہیت ہو جگت گرد سوامی ہم کہیت ہیں کال جگہ کے کامی تو جگت گرد سوامی اخوان دا ہے اسی کال جگہ دے کامی ہونے ہیں کیونکہ ساڑے کو ہمیشہ کام نہیں ہوتی ہے اسی جدو بھی جانے ہیں گرو دردیتے کام نہیں لے کے جانے ہیں کہ میری نوکری لوا دیں یا میری گوڑی نو پاس کروا دیں یا میں چلیا کٹنا میرا آ کروا دیں یا بماری ٹھیک ہے ارداس بھی کرنی چاہیے دی ہے لیکن سچے ردو جیڑی ارداس ہے نا گرو سکھ دی او کی اندھی ہے کہ ستگرو منو پڑی شرن چلے لیں ستگرو جتنے اٹھا ہے تو منو پاڑا منو دا بیل وکسی تو بابر مہنگا سنگھ جی نے ارداس کی تھی کہ ستگرو اس وقت قوم دو تے بڑی پیڑا ہے کیونکہ انیس سو اٹھتر دو چھ جیڑے تیرا سنگھا نو شہید کرتے بات جیڑا نکلی نرنگکاری ہے یا نرکتاری ہے گرو بچن او سرعام آجدی سرکار جیڑی ہے پتھا کا خواندی سرکار او بھی آجدی ہی سرکار اس وقت سی اجو کا ہی مقمنتری اس وقت بھی مقمنتری سی انیس سو اٹھتر دو چھ جیو تیرا اپریل انیس سو اٹھتر نو او نرنگکاری سرعام تیرا گر سکھانو شہید کرکے سرعام کٹ دیتا گیا پنجاب دو چھو اس نو بقیدہ حفاظت دلی چھڑی کے آئے اے لوک ہون ایس تا ببر مہنگا سنگھ دیتے بہت گیر اثر پہا بہت ڈنگا اثر پہا اثر ایس کرکے پہا کیونکہ جس دیش انو اسی ازاد کروان والے ہیں اس دیش دے بچ ازادی گلاتی ہی محفوظ نہیں نے تو ظاہر طور پر ایک ہر ایک سکھ دا حردہ اس وقت ولندریا گیا سی تو انہوں نے جیس ستگرہ دے چڑنا دے بچ ارداس کی تھی پاچھا جی دے چڑنا دے بچ ارداس کی تھی اس ارداس دے بچ یہ کیا کہ ستگرہ جی جت رٹھا ہیں تا اے جنم آپڑے لیکھے لائیں اور آپڑے لیکھے ایس طریقے در نہ لگائیں کہ ستگرہ تیری انک تیری شان تیری قوم دے لائیں میں جوجدہ ہوئے آپ مر کے شہید ہوئے کیونکہ ظاہر طور پر سکھ دی ارداس ہوئے ہی آپ مہا پروک سنت بایوہ جنیل سنگھ خالصہ پینڈ رہوالیں اس بیچویں سنو جتھے انہوں نے گرہرگوید مہارج جی دے سیریکال تک صاحب بکھے یہ کہہ کہ ارداس کیتی کہ پتا گرہرگوید مہارج جے اے جنگ میرا ہے تا میں نو جیتنا دیں یہ انہوں نے ورڈنگ نے کہ جے اے جنگ میرا ہے نا تا میں نو جیتنا دیں کیونکہ میں نو اپنے لئے جیتنا چاہیے دیں جے اے جنگ جے اے سنگرش میری قوم دے لئی ہے جے اے مورچہ جے ترمجد مورچہ ترم دے لئی ہے میری قوم دے لئی ہے تا ستگرو پھر میں بھی تیریکال جیتے ہی مانگنا ہے کیونکہ سکھ پرن کر کے نسچے کر کے اپنی جیت کرنا ہے اور ستگرو نے سکھ جیت جڑی ہے دونہ پاسیاں تو نسچت کر دیتی ہے جب آپ کی عوض ندھان جے جوج کے مر گیا میری ابھائی بنتی سن لیجے اور نہ مانگت ہوں تم تے کچھو چاہت ہوں چیت میں سوہی کیجے سسترن سے ہوں اتہیرن بیتر جوج مروں تو جوج مروں تو ساچ پتی جے جوج کے مر گیا تا ہی جیتا ہے اور جے دشمن پانچ پا دیتی تا ہی جیتا ہے دونہ ہی حالاتا نسچے کر کے سکھ اپنی جیت کرنا ہے کیونکہ ستگرو نے سکھ دی جت نسچت کر دیتی ہر حال دیتی جوج کے مر گیا تا ہی جیتا ہے دشمن پانچ پا دیتی تا ہی جیتا ہے تو ارداس کر کے پڑھتے نے اور مورچہ لگاؤ ہے اور آج دے دن یعنی کہ ایک جون نوں جدو اپا بابر مہنگا سنگھ جیدہ شہادت دہارہ منا رہی ہیں اس وقت گوڑیاں ورائیاں گئیں یعنی سی ایر پی نے بھی اور جیدہ پیرا ملٹری اوٹھوں دی فورس ہے اور جیدہ بابر مہنگا سنگھ صاحب جی آج دے دن یعنی کہ ایک جون نوں کیونکہ آج دو جون ایک جون نوں جام میں شہادت پی گئے اوٹھے اور انہ دی فیر مرتک دہی ایک جون نوں شام دے وقت جیتے منجی صاحب ہے اوٹھے سامنے لیندی گئی اور ستکار جوگ مہاپورس خانت بابا پندرانوالے سانت بابا جنرل سنگ جی خالصہ پندرانوالے اپنے سنگھا دنال او اس جگہ اوپر پہنچے نے تو ظاہر طور پر میں نوں اوٹھے ایک گال نوں کین لگیا کوئی بھی شہید کسے پارٹی دا نہیں ہے کوئی بھی شہید کسے دل دا نہیں ہے کوئی بھی شہید کسے بھی پارٹی کسے دل دنال سنبندت نہیں ہے شہید ہمیشہ قوم لی اندے ہے تو میں نوں مافی دے ہو جی کہ جی ساڑھا دیش ازاد ہو گیا تاکیول او جڑی پارٹی دا شہید ہے او پارٹی ہوتے راج کریں کہ ہور کوئی نہیں رہے گا کیسی نہیں رہوانگے تو ایک سیکھ قوم دے اس کر کے اپنا شہیدانو کدی بھی نہ بندی ہے شہید ساری قوم دے شہید نے اور شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے تو پیسا پہ گرداس جی نے بھی ایک فیصلہ دیتا نا جڑی شہید دی گل ہے کہ مردہ ہوئے مرید نگلی ہونا جس دے کل صبر ہے صدق ہے صدق ہے وہی صحیح میں نے دے وچہ اپنے آپنے کیونکہ ستگر جی نے سانو جیڑی قربانی دیگل ہے وہ سب تو پہلا سمجھا دیتی ہے تو جس وقت شام دے وقت انہ دا پھر انتم سسکار ہویا تو مہا پرکسانت بابا جرنیل سینجی خال صاحب پھر درامڑے اکالتک صاحب تو اس جگہ اوپر پہنچے منجی صاحب دیوان حال دے بلکل سامنے جتھے کہ انہ نے شالہ دو شالہ جڑا سی انہ دیوتے اڑھایا ایک پرتیک ہے ایک ریسپیکٹ دا کہ شہید نوں آشی سارے قومی ایک ریسپیکٹ دینے ہیں کیونکہ قومی پکھوں شہید نوں ریسپیکٹ دینے ہیں کیونکہ اپنے شہیدہ نوں یاد کرنا یہ سب تو پہلا ایک بہت مہان کارج ہوندہ ہے جیڑے لوگ کا اپنے شہیدہ نوں کیونکہ جیڑی شہید دی پرباشہ ہے اور نیپولین نے بڑی اچھے شبدہ دے وچہ نوں چم جائی ہے نیپولین کہنے دا it is not a cause it is not a death but a cause makes a man more dear it is not a death کہنے موت کسی وقتی نوں شہید نہیں بناو دی شہید کے ایڑی چیز بناو دی ہے شہید او کاز ہون دیکھنا یہ دی گال دے وچہ سچائی کے اس طرح ہے کیونکہ پھر میں نوں معافی دے ہو جے کہ کوئی اپا وچار نہیں کر رہے آج بھی آج جیڑی ساڑی قوم دی استیتی بنی ہوئی ہے نا اے اس کر کے بنی ہوئی ہے کیونکہ پھر بچار نہیں کر رہے ایک دوسری دی تو آن پا گل آن دلی پہلا پچ دیاں مہا پرخان دی شہادت نوں اے کہہ کے کہ انہ دا جسم مریا نہیں ہے اس کر کے انہ دا شہید نہ کہو دیکھنا گال دے وچہ گال سمجھنا کیونکہ وہ مرے نہیں ہے او جسمانی طور پر مرے نہیں ہے اس کر کے انہ دا شہید نہ کہو تو میں ایک ایک پرشن جگہ نا تو اڈیس آرہیں دے کہ سکھ قوم دے وچہ کیول او شہید ہے جڑا اپنا سریر تیاغ دن دا تا شہید دن دا سکھ قوم دے وچہ سنکلپ نوں شہادت دے سنکلپ نوں شہید کیا گیا ہے جیودیاں بھی سکھ قوم دے وچہ شہید کہا گیا ہے انہیں میں کہنا آج بھی مہا پرک جین دے ہون ساتھ گروہ بکشش کرن کیا پا انہوں نے آج شہید نہیں کہا گے پا ہمیں وہ مرے نہیں یا نہیں میں شبد مرے اس کر کے یوز کر رہی کیونکہ میرے تک دہی ہے میرے تک ہے یا نہیں دونہ ہی حالاتاں دے وچہ وہ شہید نے اس کر کے دل نوں سمجھنا کہ انہوں نے شہید کین تو ورجن دے لی اس سارا ڈراما کیتا گیا کیونکہ مرے نہیں چڑھ دی کلاج نے اس کر کے انہوں نے شہید ہی نہ کہو کیا پا اس گل سمجھنا ہے کہ سکھ قوم دے وچہ جس وقت کوئی سنکلپ لے لیندہ گرو دے رستے دو ترمدہ دوسری پائی سر پائی کان سنگھ جیدہ مہان کو اشکول کے دیکھ لو اس لے وچہ سکھ نوں سانتی بھی کیا گیا تے سکھ نوں شہید بھی کیا گیا کہ جڑا سنکلپ لے لے جو تو پریم کھلن کا چاہو سر تر تلی گلی مریاؤ ات مارگ پیار تری جنہیں اپنا سر تلی دی تر لیا نا وہ شہید ہو گیا اور ظاہر طور پر آج اسے کر کے شہیدان دے نا دیتے جی انہوں نے سیر ہی نہیں لگتے جی انہوں نے آئے نہیں ہوا جی کئی قسم دیا اتحاس انہوں نے بگاڑا دیا گا تو جنہی دیر تک آپا وچار نہیں کرانگے گال نوں سمجھانگے نہیں انہی دیر تک گال سمجھ نہیں لگے گی تو جس وقت سریع کال تخت صاحبی کہ جون انیس سو چورا سی نوں پہلی گولی چلی تاں بابر شہید مہنگا سنگھ جی نے اپنے ساتھیاں دینار ایس دا مقابلہ کیتا اور اتحاس کا پکھوں میں تا اس نوں مبارک کہاں گا کہ او کہائے گئے پہلے شہید ہون دا انہوں نے رتبہ ملیا پہلے شہید او اکھوائے گئے انہی سو چورا سی دے اس کا لوگ آئے دے پہلے شہید بابر مہنگا سنگھ جی یہ بلند رتبہ جس کو ملا مل گیا ہر ایک کے حصے میں دارو رسل کہاں ہے دارو رسل کہنے نے فانسی دا فندہ اور بلند رتبہ ہندہ شہادت دا کہ یہ بلند رتبہ ہر کسے انہوں نہیں مل دا ہر ایک کے حصے میں دارو رسل کہاں ہے ہر ایک دے حصے دے مجھے شہادت بھی نہیں آن دی تو ایک بلند رتبہ ہی جس انہوں ملیا مل گیا تو پھر بابر مہنگا سنگھ صاحب جی دی شہادت دیتے ہی انہوں نے پرنام بھی کر دیا انہوں نے یاد بھی کر دیا اور ایس کر کے بھی میں ایک گل کہاں کہ موت تو اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس ایس نالیا پاج دے پروگرم میں سماپت کر دیا موت تو اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو سب ہی آئے ہیں اس دنیا میں بننے کے لیے آج تیس سارے بن لیے آئے ہیں نا جی پر موت تو اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس بابر مہنگا سنگھ جنہوں شت شت پرنام کر دے ہویا میں اتھ ہی آپ جی تو اجازت چاہاں گا واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فدی